بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل انبئکم على من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاق اتیم يلقون السمع و اکثرهم کاذبون کہ یہ باتیں بھی با حوالہ ثابت کی جا سکتی ہے حوالہ جات میں سال لے کے آیا ہوں کہ یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے بیٹے نے بھی آل کیا کوئی بھی شخص ہر مقام کے پر پہنچ سکتا ہے یہاں تک اگر حضرت محمد رسول اللہ سے اوپر والے مقام کے پر جانا چاہے تو اس مقام کے پر ہی پہنچ سکتا ہے ناظرین یہ مولوی صاحب روزنامہ الفضل ستنہ جولائے سن انیس سو بائس کی اشاعت میں شائعہ ہونے والی حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عرفانہ تحریر کا صرف پہلا فکرہ بغیر کسی سیاق و سباک کے لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا ذکر ایک لطیف حوالہ سے کیا گیا ہے جو کہ ایک کم علم شخص کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کجا یہ حضرت جو اپنے نام کے ساتھ اللامہ لگانا اپنا حق سمجھتے ہیں اگر ان میں اخلاقی جرت ہوتی تو پورا مضمون جو کسی وضاحت کا محتاج نہیں بیان کر دیتے آئیے حضرت خلیفت و مسیح رابے رحم اللہ کی زبانی پورا مضمون سنتے ہیں اب یہ جو عبارت ہے الفضل سترہ جولائی انیس سو بائیس سے لی گئی ہے اور الفضل سترہ جولائی انیس سو بائیس میں جو عبارت شائع ہوئی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سمجھتا ہوں پہلا فکرہ بلکل اسی طرح ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ آن حضرت اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے اور خدا نے آئندہ کے متعلق بھی گواہی دے دی کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں یعنی ماضی سے صرف نہیں آگے بڑھے آئندہ قیامت تک جو پیدا ہو گیا ہے اس سے آگے بڑھ گئے پھر اس پہلی تحریر اور اس میں جو افتداد ہے اس کا جواب کیا ہے فرماتے ہیں اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسروں کو بڑھنے نہ دیا جائے ہاں خوبی یہ ہے کہ موقع سب کو دیا جائے پھر آگے جو بڑھ جائے بڑھ جائے یہ ہے مضمون جس کو آگے جا کر پھر حضرت مستہ موت مزید کھولتے ہیں اس کو غوث سے پہلے سمجھ لیں ہمارا آخیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے آگے کیا تو یہ ریایت کر کے گویا پکڑ کے آگے بھی کر دیا یا اس طرح ریایت نہیں کی کہ دوسرے آگے بڑھ سکتے تھے اس حضرت کے لحاظ سے بڑھنا چاہتے تھے بڑھ رہے تھے اللہ نے رستے میں روگ ڈال دی کہ نہیں بڑھنا یہ جو تصور ہے اس کو جماعتہم دیرات کرتی ہے ایسی بات ہے کہ دور کا مقابلہ کروایا جائے اور کہا جائے کہ آپ شامل ہو جو آگے 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 جو آگے بڑھ گیا بڑھ گیا اور کچھ کے رستے میں روگ ڈال دی جائے کہ یہ جو اول آرہا ہے اس پر یہ جتنا آگے نکل چکا ہے اب آگے قدغن ہے تم اس اس ذکیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہی بڑھ گا اگر آج کسی اولیمپک کے مقابلے میں یا کسی ملک کے مقابلے میں یہ طریق اختیار کیا جائے تو جو اول آرہا ہے اس کی عزت افضائی ہیں یا اس کی نعوذ باللہ میں ذالک تضلیل ہوگی یہ بہت ہے یہ کم فہم مولماء ان باتوں کو نہیں سمجھتے یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خضیلت اس بات میں نہیں ہے کہ جب آپ ایک مقام سے آگے بڑھے تو خدا نے دوسروں کے لیے آگے گیت لگا دیئے رستے روک دیئے جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے بڑھے گا بڑھ چکا ہے اب تمہیں طاقت نہیں دوں گا تواری طاقتیں چھین دوں گا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گے تو میں آگے سے رستے بند کر دوں گا یہ اگر سلوک اختیار کیا جائے تو معلوم ہوا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی طور پر تمام بنی نو انسان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ لی ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا اس لیے محمد رسول اللہ آگے پڑھے یہ کلمہ عزت کا نہیں شدید گستاخی کا ہے اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسلم معہود نے ایک جگہ بیان کیا پھر سمجھا کہ شاید میں پوری طرح بیان نہیں کر سکا پھر دوسری جگہ بیان کیا لیکن اس تحریر سے پہلے بھی اس مضمون پر روشن ڈال چکے ہیں اسی سال اس میں نسبتاً زیادہ وضاحت موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ باوہ صاحب نے جہاں اتنی عرف حضل کی تلاشی لی ہے وہاں یہ بھی جو نظر سے گزرا ہوگا حضرت مسلم معہود فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ بڑھ سکتا ہے اس لئے بڑھ جائے گا بڑھ سکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر قید کوئی نہیں کھلی ریس کھلی دور ہو رہی ہے جو چاہے لگائے زور آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہ خیال نہ کرے کہ رستے بند ہیں میں حجسہ ہی نہیں لے سکتا صلاح عام ہے آؤ اور دوڑو اور محمد رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو لیکن فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے وہ بچہ جنا ہو جو اس کھلی دوڑ میں محمد رسول اللہ سے آگے نکل جائے اور نہ آئندہ کوئی ایسی ماں پیدا ہوگی جو ایسا بچہ جن سکے اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اسی مضمون کو حضور فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے سے نہیں روکا اگر کسی شخص میں حمد ہے تو بڑھ جائے مگر بڑھے گا نہیں یہ بارتیں چھوڑ دی ہیں باوستات میں کیونکہ خود بول نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے بڑھے گا نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی دی ہے کوئی وہ قربانی دینے کا اہل ہی نہیں ہے اس پر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکے یہ صاف بات ہے کہ بڑھ سکنا اور چیز ہے اور بڑھنا اور چیز ہے بڑھ سکنے کے یہ معنی ہے کہ ہر شخص کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہے اگر موقعی نہ رہے تو پھر مقابلہ کیسا ہوا حضیرت کیسی قائم ہوگی اور یہ راستہ اس کے لیے بند نہیں بلکہ کھلا ہے لیکن جب کوئی شخص آپ سے بڑھا نہیں تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عشق نمونہ دکھایا ویسا نمونہ اور کوئی نہیں دکھا سکا عام آدمی تو الگ رہے وہ نمونہ ابراہیم بوسا اور عیسیٰ بھی نہیں دکھا سکے پھر فرماتے ہیں بعد کے خودبہ بائیس یعنی اسی فروری میں ہی اسی خودبہ میں سے ہے گیارہ فروری انیس سو بائیس اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی شخص بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بند نہیں کیا مگر تم میرے سامنے وہ آدمی تو لاؤ جو محمد رسول اللہ سے مقامات قرب کے حصول میں زیادہ صورت اور تیجی کے ساتھ اپنا قدم آگے اٹھانے والا ہو ہو سکنا اور چیز ہے اور ہونا اور چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عیسائیوں سے کہہ دو کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ واقعہ میں خدا کا کوئی بیٹا ہے خدا کا بیٹا ہوتا ہوتا اور چیز ہے اور ہے یا نہیں یہ اور مضمون ہے سماتے ہیں اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے درجے میں آگے نکل گیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے خدا نے اس دروازے کو بند نہیں کیا مگر عملی حالت یہی ہے کہ کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ نہیں جنا نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ سکتے اب ہر صاحب فہم پروشن ہوگا عقل رکھنے والے انسان سمجھ لے گا کہ عقیدہ یہ ہے کہ دوڑ کھلی ہے اور دوڑ میں کوئی نجائد ریایت کسی کے نہیں بڑھتی گئی یہ نہیں کیا گیا کہ بعض کے ٹریک کے آگے پتھر رکھ دیئے گئے ہیں اور بعض کے ٹریک کھلے چھوڑ دیئے گئے ہیں دوڑ کھلی ہے خیامت تک کھلے کھڑی لیکن جس نے نتیجہ نکالنا تھا وہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ خیامت تک کے حالات کو بھی جانتا ہے وہ نتیجہ نکال چکا ہے وہ نتیجہ یہ نکال چکا ہے کہ نہ پہلے کوئی آگے بڑھا نہ اس پہلے پاک رسول سے آئندہ خیامت تک کوئی آگے بڑھے گا لگا لو زور جس نے لگانا ہے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا یہ ہے تب ہی آپ فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے بچہ جنا ہو کوئی ماں ایسی نہیں جو بچہ آئندہ کبھی جن سکے جو محمد رسول اللہ سے آگے بڑھ جائے اور یہ عبارتیں بلکل کھلی کھلی اور واضح ہیں اور اس میں آن حضور کی آلہ شان کا اظہار ہے اور خدا تعالیٰ کے آلہ انصاف کا اظہار ہے انصافت اس نے سب کو صلاحیت بھی برشن اور موقع دے دیئے مگر ان موقعوں سے کسی نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنی جان پر خدا کی خاطر ظلم کرنے والا کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا نہ پیدا ہوگا